موسیقی ہلو سب بھی ون ویلکم تو کوڈن ڈیزائن میں روی اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماسکنگ کے بارے میں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایمیج کیسے کرتے ہیں ماسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایمیج کو دوسرے ایمیج کے اندر مرچ کر دینا مطلب ہمارے پاس دو الگ الگ ایمیج ہے اور ہم اس کو آپس میں مرچ کر دینا چاہتے ہیں جیسے کی یہ ایک انسان کی فیس میں آپ کو سیر کا ہلکا سا فیس میں جارہا رہا ہے تو یہ ہوتا ہے مسکنگ تو آج ہم اسے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں میں آپ کو کچھ اور اگزامپل دکھانا چاہتا ہوں جیسے کی یہ ایک دکھ رہا ہے پلین اور سٹی میں نے یہ الگ الگ اگز پر مسک کر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ آئی میں یہ فلیک دکھ رہا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آئی اور فلیک مر جاؤ گیا تو یہ ہوتا ہے مسکنگ کا کچھ اگزامپل یہ آپ کو ٹیکس دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھتا ہوگا کبھی کبھی ٹیکسٹ کے اندر سیڈو کی یہ جو اپنے ٹیکسٹ ہے اس کا جس نیچے ریفلیکٹڈ سیڈو نجر آ رہا ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے مارا مسکنگ کچھ اور ایک جامپل ہے جیسے کی یہ پروڈکٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل ہے اور یہاں پہ سیڈو اگر آپ کو پوشٹرز بینرز وغیرے کچھ بنا نہ ہے اپنا کچھ پروڈکٹ پرموشن کرنا ہے اس کے لئے ایڈ بنانے ہے تو آپ ایسا کرنا چاہتے ہوں گے تو یہ ماسکنگ سے ہوتا ہے اور آج ہم ماسکنگ دیکھنے والے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فوٹو ساپ میں ماسکنگ تین ٹائپ کیا ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے لیئر ماسک پھر ہوتا ہے ویکٹر ماسک اور پھر کلپنگ ماسک ایسا ہم کوئی کانٹنگ وائز نہیں کر سکتے کہ فرسٹ ماسک لیئر ماسک پھر سیکنڈ ویکٹر ماسک ہم اقارڈنگ ٹو ہم جہاں جس کو چاہے ویسے یوز کرتے تینوں الگ الگ ماسک ہوتے ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم جو دیکھنے والے وہ ہے لیئر ماسک یہ جو ابھی جتنے اگزامپل سے میں نے آپ کو دیکھا ہے وہ لیئر ماسک کتھرو ہوتا ہے سب ماسک جتنے بھی ماسک ہوتے تینوں ماسک اپنا الگ الگ ایڈوانٹیز ہوتا ہے تو لیئر ماسک کا جو ایڈوانٹیز ہم فوت دیکھیں گے تو باتیں ہو گئی اب ہم سٹارٹ کرتے یہ ماسک کریٹ کیسے کرتے ہیں تو جیسا کی یہ آلیڈی میں نے کریٹ کر لکھا ہے مگر میں آپ کو نئے سے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے میں پھر سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھی نیو لیئر ایک کی نیزیوارے لیئر کو ڈیلیٹ کر دیا اب میں فرنس ایمیج لے کی آتا اور اس پہ ماسکنگ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اوکے تو میں جاتا ہوں اپنا فولڈر میں اور یہاں سے اٹھاتے ایک سیر کا ایمیج اور ایک فیز کا آپ کسی بھی چیز کو یوز کر سکتے ہیں ماسکنگ کے لئے کیسے بھی ایمیج اس کو تو میں مجھے انسان کے فیز میں سیر کا فیز دیکھانا ہے تو وہ دیکھتے کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دو ایمیج میں لے آیا کیا نواز پر ابھی ہم کو کیا کرنا ہے کی یہ جو انسان کا فیز اس کو ہم اوپر سیٹ کرتے ہیں اور کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ہم رکھ رہے تو کیونکہ سیٹ ہونا بھی ضروری ہے اس کے فیز کے اقارڈنگ یہ دونوں فیز کو ایک ساتھ سیٹ کرنا ضروری ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے تو فوست یمیج کا آپ سیٹ ہم کم کر دیں گے جیسے 50 کر دیتے ہیں تو اب یہ کافی حد تک پتہ چل رہا تو یہ دیکھ رہے ہم آئی این دونوں وہ ٹائگر کا آئی اور یہ میچ کر رہا تو یہ ہم سیٹ کرنے کی کو سیٹ کریں گے کافی حد تک تو یہ ہمارا سیٹ ہوگی اگر نہیں ہوگا تو ہم اگر فیس بڑا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا تو ہم کنٹرول and T پلیس کریں گے پلیس کنٹرول and T on our keyboard اور جب ہم سیلیکشن بن جائے گا تو ہم اس سے ایجیسٹ کریں گے تو ہم اسکیل کر کے ایجیسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کافی حد تک سیٹ ہو اور یہ ہو گیا الگ بگ ٹھیک کریں گے یہ سیلیکشن بن گیا آپس سیٹ واپس کر دیں گے ہنڈریڈ تو ہم کو فیس میں ٹائگر میں انسان دکھانا یا انسان میں ٹائگر دکھانا ہے تو جس کو دکھانا ہے ہم کو انسان کی فیس میں ٹائگر کی فیس کو سو کروانا نیچے رکھیں گے ٹائگر کے فوٹو کو اور انسان کو اوپر رکھیں گے اوکے اب ہم کو کیا کرنا سب پہلا تو یہ اچھے سے اچھے کر لیتے اور کر کر لیتے جو اپنا ٹرانسپیرنٹ بیگرانڈ دکھرہ ہم کو وہ نہیں چیئے تو ہم اس کو کر لیتے کر لیتے کر کر لیا اب ہم ہمارا جو نیکسٹ option ہوتا امیج سیٹ کرنے کے با پر سٹیپ ہوتا ہے آپ image set کر second step ہوتا ہے ہم first layer کو select layer arrange face ہمارا اوپر رہے گا کیونکہ اس کے اندر ہم کو tiger face دکھانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جائیں گے masking option پہ اور وہ masking option کہا سے آتا ہے تو layer کے نیچے یہا پہ چھوٹا icon اگر آپ کو layer سے لینا ہے تو layer پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ option layer کے اندر layer mask اور یہاں پہ آتا ھائی door ٹھیک ہے اسی کے اندر آتا vector and clip mask تو layer سے کر لینا layer mask میں جاتے ہے ہم کرتے layer revol all جب ہم اس کو کلک کرتے تو کلک کرنے پہ آیا تھا ٹھیک ہے اگر ہم نے layer پہ جا کے اس کو تھوڑی در delete کرتے سارے option ہم دیکھنے والے layer میں جا کے اگر ہم height all کرتے تو کیا ہوتا تو image height ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا revol اور height کا philal ctrl z کرتے اور ہم simply mask لگا دیتے یہ revol یہ default آگیا generally ہم اس کو use کرتے تو اب یہ کیا چیزے تو جب ہم layer masking کر رہے ہوتے تو color factor matter کرتا یہ جو اپنا color show کر رہا ہے foreground color and background color تو یہ thumbnail دیکھ رہا ہے اس کے اندر white color اگر ہم اس کے اندر color fill کر سکتے تو اگر ہم black color fill کریں گے تو کیا ہوگا دیکھ جیسے ہم نے black fill کیا تو وہ hide all ہو گیا مطلب وہ already deleted ہے اب جب آپ mask to وہ واپس آئے گا جو deleted part ہے تو ہم ctrl and backspace white color ہی fill کرتے تو ہم deleted part نہیں چاہیے جو part ہمارا ہے اس میں سے ہم delete کر رہا mask actually کیا کرتا ہے کسی object delete کرتا اور merge کرواتا background کے ساتھ ok تو ہم start masking تو ہم next option ہم brush لیتے تو یہاں پہ ہم مل جاتا ہے brush یہ select brush brush یہ آگیا ہمارے brush brush کو چھوٹا بڑا کرنا تو already میں نے آپ پیچھے کے videos میں دکھا ہے جو bracket ہوتا ہے اپنا اس سے بڑا and چھوٹا کر سکتے مدلہ size manage کر سکتے اور یہ option ہے یہاں پہ option box میں یہاں option آتا ہے size کا تو یہ brush size ہم کر سکتے and smooth and hard تو obviously ہم smooth brush select کریں اور انہی اوپر سارے brush میں select کریں گے ہم mask کرنا ہو تو hard نہیں smooth okay directly smooth brush کرتے and ہو گیا ready control zoom کرتے اب ہم دھیان دیں گے یہ ہے کہ یہاں پہ layer کون سا ہے تو اگر آپ کا foreground layer سب سے پہ تو یہاں پہ black and white ہی ہو چاہیے جب ہم masking کریں گے تو okay اگر black and white نہیں ہے کوئی اور color ہے اور ہم کو کرنا ہے black and white تو D press simply keyboard پہ press d by default white and black ہو جائے گا تو ہم swap کریں اور اوپر black ہو چھئیے and white ہو چاہیے کیونکہ ہم کو part delete کرنا ہے چھیک اب میں دکھاتا ہوں کر کے جیسے ہم press رب کریں میں click کیا ہوا ہے اور اس کو میں یہاں پہ چلا رہا ہوں press کو move کر رہا ہوں تو یہ ہمارا mask ہو رہا ہے تو یہ ہمارا masking ٹھیک ہے تو جتنا area کو mask کرنا ہے ہم تو وہ کیا کر رہے گی نیچے کی image کو so کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہم brush size کو تھوڑا چھوٹا کرتے اور اس حساب سے marriage کریں گے تک ہمارا original جیسا دیکھے brush size بڑھا کرتے اور اب manage کرتے ٹھیک ایسے suppose ki ہم جھ جھ کر دیا ہم کریں گے وائٹ کو اوپر کر لیں گے اور اس کے بعد جو گھر بڑھ ہو گیا اس کو manage کریں گے مطلب وہ واپس سے آتا جائے جو ہمارا delete ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے ہوتا ہمارا masking بہت ایسی concept ہے واپس سے black کرتے کیونکہ ہم delete کر ہے اور ہم کو جہاں mask کر نا ہوتا اس کو ہم mask کرتے یا آپ دیکھ سکتے thumbnail پہ black ہوتا جا رہا مطلب وہ area delete ہوتا جا رہا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے masking ہم کو ایسا رگتے کہ face پہ زیادہ ہی mask ہو گیا تو white لے کے آتے اور یہاں سے ختم کرتے ہم اور ہم صرف face کے area پہ mask کر رہا ہوتا ہے تو آرام سے smoothly ہم brush کو چلائیں گے sorry گلدی ہوگا ctrl z بھی ہم کر چکتے بٹ brush تو یہ ہوتا ہمارا masking دیکھ آپ نے face سیر کے چہرے کو لیا ہے بلیک کرتے اور یہاں پہ تھوڑا سا ماس کر دیتے ہم دھیان رکھیں گے آپ سیٹی کتنا 100% ہوگا تو زیادہ سٹند کے ساتھ مسک ہوگا اور 10% ہوگا تو کم کے ساتھ مسک ہوگا تو پرسنٹیج بھی اس ساف سے منز کر لیں گے تو یہ ہوتا ہے ہمارا ماس کی ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم ماس کر رہی ہے تو وہاں پہ ہمارا ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے ہمارا ماس کی جیسے کی اب میں اس کو ڈرائگ کر کر دوں اگر ہم نائی چاہیے تو ہم ڈرائگ کر کر دیلیٹ کر سکتے تو ہمارا ڈرائگ کر سکتے ہمارا ڈرائیزنل کرتے چاہے تو ہم ایرچ کر سکتے اور ایسا کر سکتے بر اس سے ہمارا لیئر ہی برواد ہو جائے اس وجہ سے ہم ماسک کرتے کرتے ملٹیپل یمیجز پہ تو جب چاہے یہ ڈرائگ کر کے ڈرائپ کر سکتے ڈسٹ ڈیلیٹ ہو جائے اور ہمارا ڈرائیزنل لیئر کو کوئی پر بھی نہیں ہوگا اب تھوڑی درگی لگر آپ کو ڈیسیبل کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ڈرائیزنل image کیسا تھا تو رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ option ہے ڈیلیٹ لیئر ماسک ڈیسیبل لیئر ماسک تو ہم ڈیسیبل کرتے ہے تو یہ ڈیسیبل ہو گیا ٹھیک ہے اینیبل کرنا ہے تو رائیٹ کلک and اینیبل اوکی سوٹ کٹ کرنا ہے تو کیبور پہ پریس کریں گے سیپٹ اور کلک کریں گے اس کے اوپر تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا یہ سوٹ کٹ ہے ٹھیک ہے پھر سیپٹ پریس کر کے واپس کلک کرتے تو اینیبل ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا ماسک تو دیکھا آپ نے کیسے دو ایمیج کو مرچ کر دیا ٹھیک ہے ایک فیس میں ہم نے سیر کی چہرے کو لے آیا ہم کچھ اور آپ سن دیکھ لیتے ماسک سیری برس سے نہیں ہوتا ہے گرائیڈینٹ بھی یوز کرتے ماسک کے لیے وہ کیسے وہ بھی دیکھیں گے ابھی تو اس کے علاوہ میں یہ دکھاتا ہوں کہ میں کیسے پلین کے اندر یہ چینج کیا ہوا ہے جیسے یہ سیٹی تھا اور بلکل سیم کونسیپ یہ والا جو اس فیس کے ساتھ ابھی میں نے کیا اب ہم آتے ہیں اس آئی کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے وہ ہی کیا ہو ہے اس کے پیچھے میں اپنا تیرنگ ٹرائی کلر فلیگ رکھا ہو ہے اور اوپر آئی رکھا ہو ہے ٹھیک اور آئی کے نہیں چیئے وہ بلکل آ 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 کچھ ایسا ٹھیک ہے تو یہ ہائی پہ اگر آپ کو کرنا اور ریفلیکشن بنانا ہو کسی چیز کا کی وہ بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے یا پھر بندی کسی چیز کو دیکھ رہی ہے تو آئی میں نظر آ رہا ہے یا پھر گلاس سن گلاسے میں ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں ماسک یوز کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ٹیکسٹ میں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے نیچے تو یہ بھی ماسک سے ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے کر رہا تھا اور ابھی ہمارے پاس صرف ٹیکسٹ ہے میں نے پیچھ لے کے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ٹیکسٹ کا یوز کی ٹیکسٹ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں آ نام سے اور اس کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ماسک تو یہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم کو کوپی کرنا ہوتا ہے اس کو تو ہم اس کو ڈریک کرتے ہیں اس والے کوپی میں اور یہ ہو جاتا ہے ہمارا کوپی اب ہم جو کوپی ہو گیا اس کو نیچے ہی خیشتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیچے سپٹ کیا یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہم کو کنٹرول اور ٹی پریس کرتے ہیں رائٹ کلک اینڈ فلپ ورٹیکل تو یہ جسٹ اس کے اپوزیٹ ہو جاتا ہے ورٹیکل ریفلیکٹ ہو جاتا ہے مطلب اُلٹا تو ہم اس کو بلکل یہاں پہ رکھتے ہیں بلکل پاس اوکے now select the option mask click کیا ہم نے اس پہ یہاں گیا mask اب ہم کو کیا کرنا ہے gradient پہ جانا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا gradient اس کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دھیار رہے gradient کا جو color ہوتا ہے وہ option box میں ہم کو ملے گا اور یہ رہے گا ہمیسا black and white ٹھیک ہے black and white ہی رکھیں گے ہم gradient کو اس بات پہ دھیار دیں گے and now ہم check کریں گے یہ color کو کی black and white ہو اوکے now ہم اس کو drag کریں گے اوپر سے لے کے نیچے کی اور drag کریں گے تو یہ ہمارا mask ہو جائے گا میں نے کیا کو گیا ہوا ہے click کر کے رکھا ہوا ہے اور click کر کے رکھا ہوا ہے میں کھیچ رہا ہوں اس کو نیچے کی اور and now چھوڑ دیتا ہوں تو یہ ہو گیا mask تو آپ جتنے اچھے سے detailing جتنے اچھے سے mask کریں گے اتنا اچھا output آئے گا آپ کے پاس میں اوپر سے کرتا ہوں اور یہ ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں تو یہ بلکل ہلکا سا سیڈ ہو آیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکا سا سیڈ ہو آیا ویسے ہی اگر میں یہاں سے start کرتا ہوں نیچے تک تو اوپر سے ختم ہوتا ہوا وہ پورا نیچے تک آتا ہے تو یہ نیچرل نہیں لگتا ہے تھوڑا اوکے تو ہم نیچرل ہی بنائیں گے تو اوپر سے کچیں گے اور آدھے میں ہی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کچھ sorry یہ ہمارا کچھ ایسا masking بن جائے گا text میں now ہم آتے ہیں اس product کے اندر یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے masking بنتا ہے اس product کے اندر یہ میں نے کیسے کر کے رکھا ہو ہے تو آلڑی میں نے ایک بنا رکھا ہے تو اس کو میں off کرتا ہوں اور نیا لے کے آتا ہوں اپنا product یہ mobile میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں اس کی size کافی جید ہے تو اس کو resize کرتے ہیں and according to our canvas size set کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تھوڑا اور بڑھا کر لیتے ہو گیا ابھی ہم کو کیا کرنا ہے drag کرنا ہے and copy copy ہو جانے کے بعد sit and down arrow shift and down arrow for bringing it down okay ctrl T for transformation right click and flip vertical تو یہ just اس کے ultra ہو جاتا ہے کیونکہ shadow بھی ہمارا ایسے ہی بانتا ہے enter یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے now ہم mask لگائیں گے اس کے اوپر click کیا mask لگ گیا ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس option ہوتا ہے gradient select کریں گے adjust اس کو now we will select the black and white gradient okay okay now select click اور drag ہو گیا تو بن گیا ہمارا shadow sorry reflection shadow okay تو جو بھی بولے تو ایسے ہم بناتے ہیں actually reflection نہیں بولیں گے ہم اوپر سے کھستے ہیں اور بلکل یہاں نیچے پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بن گیا بلکل اچھے سے تو یہ ہوتا ہے ہمارا gradient آپ اس کو use کریں گے اچھے اچھے effects بنائیے اگر search کریں گے google پہ تو آپ کو بہت اچھے اچھے effects ملے گے gradient تو جو major effects جو apply کیے جاتے ہیں products پہ text پہ and اپنا image کو mask کروانا ہے وہ یا اپنے face پہ تو ان سے آپ کو سارے concepts سمجھ میں آئی جائیں گے اگر آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے اور practice کریں گے تو masking بہت ہی easy ہے تو اس والے ویڈیو میں تو فلال اس masking اور باقی اور بھی سارے options دیکھیں گے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگر آپ کو پسند آیا تو please like کریے کوئی کوش ہے تو نیچے comment box میں لکھیں obviously یہ ویڈیو تھوڑا لنبا ہو گیا کیونکہ سمجھانے کو اس میں کچھ چاہدہ ہی تھا اور جو میں سکھا آپ کو بتاتا ہوں دس مند میں اگر خود کرو تو دو مند میں کمپلیٹ ہو جائے گا یا تین مند میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو سب کی اپنی اپنی سپیڈ ہوتی ہے تو آپ جتنا زیادہ کام کریں گے آپ کا سپیڈ اپ اتنا جیادہ ہوتا جائے اتنا ہی جیادہ موسیقی موسیقی